بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں اکمیز بان صاحب شاکر و فاقی دار لوگمت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں اور خبریں ہیں جناب ایک طرف نیا بلوک جو بن چکا ہے پاکستان چائنہ روس ترکی اور دوسری جانب امریکہ ہیں اور اس کے اتحادی ہیں معاملات امریکہ کے حادثے دن بدن نکلتے جا رہے ہیں اور کچھ چیزوں میں امریکہ کو کافی مار پڑی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا افغانستان سے اور اب مزید شعبوں میں امریکہ کے لیے مشکل دن ہیں اور صبح کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک بات کبھی روس پہ الزامات آئیت کی جاتے ہیں کبھی چائنہ پہ الزام آئیت کی جاتے ہیں جبکہ روس اور چائنہ جو ہیں وہ اب مل کر کھیل رہے ہیں اور نہ صرف مل کر کھیل رہے ہیں بلکہ جو علاقائی ریجنل معاملات ہیں یا عالمی معاملات ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ دن پہلے چائنہ نے ایک چین کے چائنہ نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا اور اس پہ کافی شور بپا ہوا جی اور اس میں تشویشناک لہر دوڑ گئی لیکن اس جو کیا کیا تجربہ سپر سونک میزائل کا ہائپر سونک میزائل کا بلکہ تو اس پہ امریکہ کی طرف سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں بہت ہی یہ خفیہ طور پہ کیا گیا اور اس میں مزے کی بات ہے کہ چائنہ نے کیا کہا پہلے تو میں چائنہ کا بتا دوں چائنہ نے کہا کہ حالیت تجربہ جو ہے وہ ہائپر سوپر سونک میزائل کا نہیں بلکہ یہ خلائی جہاز کا تھا اور چین نے اس کی تردید کر دی لیکن کی چند دنوں کے بعد اور فینینشل ٹائمز نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ بیجنگ نے اگست میں جہوری صلاحیت کے حامل میزائل کا تجربہ کیا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک تجربہ تھا اور امریکہ کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی اور یقدم انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی دنیا کے گرد چک لگا کر اپنے حدف کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہائپر سونک میزائل نے اس پہ خاص طور پہ امریکہ جو ہے اور اس کے ادارے ایک تو یہ ہوا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہی اور تجربہ ہو گیا اس پہ فینینشل ٹائمز کی ریپورٹ آ گئی اور نامعلوم ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کر دی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب چائنہ نے اس کی تردیر کی تو اس کے باوجود چار سے زیادہ ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے چائنہ صحیح نہیں کہہ رہا اور یہ آواز کی رفتار سے بیس گناہ تیز میزائل کا تجربہ تھا اور یہ خطرناک تھا انٹلیجنس فیلیر بھی کہا گیا امریکہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ شمالی کوریا نے بھی ہائپر سونک گلائڈنگ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا اور یہ دو ہزار انیس کے بعد جو کوریا کا یہ تجربہ تھا اور اس کو اپگریڈ کر کے انہوں نے کیا اور یہ خاص طور پر یہ بھی چائنہ کے لیول کا جو ہے بیلیشٹرک میزائل تھا اور اس کو بھی سپر سونک میزائل چائنہ والا بھی ہائپر سونک میزائل کہا جاتا ہے یہ بھی اسی طریقہ یت کا تھا ابھی یہ چل رہا تھا کہ روس نے بھی ایک خطرناک بین بریازمی ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا روس نے بھی کر لیا چین نے بھی کر لیا اور چائنہ نے بھی کر لیا یہ تینوں ملک ظاہر ہے جو امریکہ کے مخالف ہیں اور یہ تینوں ملکوں نے اعلان بھی کر دیا اس بات کا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ مخالف اتحاد وہ کافی کمزور پڑ گیا اور دھاک پیٹ گئی چائنہ کوریا اور روس کی پھر شمالی کوریا نے ایک اور کیا کام دی اور وہ ہے عبدوز سے فائر کیے جانے والے بیلیشٹرک میزائل کا تجربہ کیا اور شمالی کوریا نے یہ اسی ہفتے یہ کام کیا اور سمندر سے سمندر میں بیلیشٹرک میزائل کا تجربہ کیا میزائل مشرقی ساحل کی جانب سے داغا گیا اور مزید معلومات انہوں نے شیئر نہیں کی کہ مزید کیا ہیں جنوبی کوری کا چیف آف سٹاف کی جانب سے جاری بیان میں شمالی کوریا کی طرف سے جو میزائل داغا گیا جو تجربہ کیا گیا اس کے بارے میں انہوں نے اقوام متحدہ کو جو معلومات تھیں وہ فراہم کر دیں اور یہ ایک اور امریکہ کے لیے خطرناک پیغام تھا اب پھر اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا اور وہ ہوا کہ جنوبی کوریا اگین جو کہ امریکہ مخالف اتحاد میں شامل ہے امریکہ کے مخالفین میں جنوبی کوریا نے اولین یعنی پہلا خلائی راکٹ جو ہے وہ روانہ کر دیا خلا میں اور یہ اقتصادی طور پر خوشحال ملک ہے جنوبی کوریا اس نے یہ راکٹ روانہ کیا جی جنوبی کوریا کا راکٹ اگر خلا کا یہ سفر مکمل کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس کی تو جنوبی کوریا کا خلائی پروگرام جی ایک نئی اور اہم پیشرفت ہے یہ ماہرین بتا رہے ہیں اور اس سے جو اگین امریکہ کی جو برتری ہے وہ کم تر ہوگی اور امریکہ کا جو مخالف اتحاد ہے اس کی برتری بڑھ جائے گی جنوبی کوریا یہ خلائی ایجنسی کے مطابق روانگی میں تاخیر کی وجہ آخری لمحات میں وہ کہتے ہیں جی خلائی داکٹ کے انجن کا دوبارہ معاینہ کیا گیا اور اس کی روانگی یہی بڑی کی روانگی کی وجہ جو تاخیر تھی وہ یہ تھی اور اب انہوں نے کہا کہ ہم سائنسی تحقیق میں امریکہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ سلسلہ چل رہا تھا اور پھر ایک اور خبر چین کا جی دنیا کے سب سے بڑے اور جدید تھوس اندھن والے راکٹ انجن کا تجربہ کیا گیا اور یہ راکٹ جو ہے جی سالیڈ فیول کہلاتا ہے چین نے دنیا کے سب سے بڑے اس تھوس اندھن والے جدید ترین انجن کا انجن کا تجربہ کر لیا ہے اور چینی میڈیا کے مطابق چائنہ ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے مطابق یہ گزشتہ روز پہلی بار دنیا کے سب سے بڑے اور تقنیقی طور پر جدید ترین راکٹ انجن کا یہ تجربہ کیا گیا جو ٹھوس اندھن والا کہلاتا ہے اور یہ راکٹ جو ہے جی وہ نکلو حرکت میں آسان اور فوری لانچ کرنے کی صلاحیت کے باعث مزائل یا دیگر سمان فوجی پلیٹ فارم پر پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ ایک اور پیغام تھا جو کہ امریکہ کے لیے تھا اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے اور وہ بہت ہی خطرناک قسم کی گڑ بڑ ہوئی ہے جس سے ان کو صبح کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ امریکہ چائنہ کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور روس کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے بلکہ جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آیا امریکی وزیر دفاع کا اس نے روس کو امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ روس جو ہے وہ اپنے یوکرائنی امن سب اور دیگر معاملات میں جو کچھ کام کر رہا ہے خطرے کے دیگر معاملات میں عالمی ایشیز پہ اور عالمی قوام عالم کے مختلف ریجن میں جو کچھ وہ اقدامات کر رہا ہے وہ اس سے عالمی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے میڈل ایسٹ کبھی انہوں نے حوالہ دیا اور خاص طور پہ اور پھر افغانستان کا اصل ٹچی مسئلہ افغانستان ہے اور پھر امریکہ رومانیا رومانیا اور جارجیس میں بحری اسوت کے دیگر معمالے کے ساتھ اپنے حالقات مستحق کرنا چاہتا ہے جہاں پہ روس کے اثرات زیادہ ہیں چائنہ ساؤس چائنہ سی میں تنگ کر رہا ہے افغانستان میں تنگ کر رہا ہے چائنہ اور روس دونوں اور انڈیا جو کہ ان کا ہے چائنہ وہاں پہ ان کو بہت چیلنج کر رہا ہے اس کے فرنٹ مین کو اسی طریقے سے روس بھی مختلف امور میں مختلف علاقوں میں دنیا کے چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو تو یہ دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن معاملہ اس کے دسترس سے پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن بلاخر بولے اور انہوں نے چین کی جو ہائپر سونک میزائل سراہیوں پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسی طرح اگر یہ معاملات بڑھتے رہے تو پھر چین کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جین ٹین نے جوہری ہتھیاروں سے لیس ایک ہائپر سونک گلائٹ گاڑی کا تجربہ بھی کیا ہے اور اسی وجہ سے صحافیوں کو بھی بتایا گیا لیکن جو بائیڈن سے جب صحافیوں نے سوال کیا تو کہ جی چائنہ نے یہ یہ اقدامات کیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہمیں واقعی تشویش ہے اور اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور ہائپر سپر سونک ہتھیار فضاء کے بالائی حصے میں تقریبا چھہ ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے مار کرتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ ہائپر سونک ہتھیار فضاء کے بالائی حصے میں تقریبا چھہ ہزار دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے مار کرتے ہیں اور ان کی رفتار آواز کی رفتار سے پانچ کنا سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو اب تک امریکہ نے اور دیگر جو مخالف ممالک ہیں انہوں نے جو معلومات اکٹھے کی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو راکٹ اور خلام پرواز کے دوران پورے گلوبل کا جس نے چکل لگا کر نیچے گرا ہے یہ مقررہ حدف تک پہنچنے میں طورہ کام رہا لیکن چین کی وزارت دفاع نے اس سے انکار کیا ہے اور ان تمام رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر ایک اور بات بھی آئی سامنے کہ جی چین یا روس کے پاس ہائپر سونک میزائل تباک ان ہو سکتے ہیں اور امریکہ اور اس کے تحادی بھی ہائپر سونک ہتھیار بنانے کی رفتار تیز کر رہے ہیں یہ خبر دی گئے اور تاکہ چین اور روس کا ممکنہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے اور چین اور روس جو امریکہ مخالف ممالک ہیں ان کو وہ ان کی دسترس میں نہ جا سکے تو یہ ایک ہوا اور اس کے بعد اس پہ کافی لیدے ہو رہی ہے امریکن سینیٹر جو ہیں وہ بھی کافی سیخ پا ہیں اور انہوں کہا ہے کہ جی ہائپر سونک ہتھیار جو ہیں سٹریٹیجک گیم چینجر ہیں اور جو سٹریٹیجک استحکام کو بنیادی طور پر کمزور کرنے کی خطرناک صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے امریکہ اس ترقی میں پیچھے نہیں رہ سکتا ہم اپنے مدد مقابل کی پیشرفت پر نظر رکھتے ہیں اور اسے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا ہائپر سونک میزائل ممکنہ ڈراؤن خواب کی تیاری تباہ کن ہو سکتی ہے یہ معاملہ ہے اس سے آپ اندازہ کرلیں کہ شدت کتنی ہے اور یہ کتنا خطرناک ہتھیار ہے اور صدر جو بائیڈن نے یہ کہا کہ چین کے لیے اپنے پسندیدہ صفیر کو نامزد کیا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن یہ تو ہے چائنہ روس اور کوریا یہ کام کر رہا ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ ہوا کیا فوری طور پہ ہوا یہ کہ امریکہ نے جی امریکہ کا خلاص سے ٹارگٹ کرنے والے ہائپر سونک میزائل کا نیا تجربہ بھی ناکام ہو گیا کیونکہ پریشر بہت تھا فوری طور پہ تو امریکہ کا ہائپر سونک میزائل پروگرام کو کہتے ہیں جی کہ تھچکا لگا ہے اور امریکہ کا آواز سے پانچ گناہ تیز خلاص سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والے ہائپر سونک میزائل کا نیا تجربہ ناکام ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے انویسٹیکیشن بھی شروع ہو گئی ہے اور چین اور روس کے ساتھ کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ چین اور روس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے اور سپر سونک میزائل پروگرام کی دور میں امریکہ پیچھے نہیں رہے گا لیکن پینٹاگون کے مطابق خلائی راکٹ ہائپر سونک میزائل کو خلا میں لے جانے میں ناکام رہا ہے اور امریکی حکام اس کی تجربے میں ناکامی جو ہوئی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں برطانوی میڈیا نے بھی یہ خبر دی تھی چائنہ کی اور چائنہ اب اس کو خاموش ہو گئے وہ کہتا ہے جی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے کا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور یہ جو تجربہ ناکام ہوا ہے جی اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ایک اور خبر بھی وہ بھی امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ ہے کہ فیس بک نے امریکہ کو چونہ لگایا ہے فیس بک نے اور ہوا یہ کہ امریکہ کے محکمہ انصاف کی یہ خبر ہے کہ فیس بک کو ملازمتیں دینے میں امریکہ کے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا اور امریکہ فیس بک نے امریکہ میری امریکی شہریوں کو اگنور کیا اور آرزی ویزا رکھنے والوں کو ملازمت میں ترجیح دی اور جبکہ ان کے مقابلے میں امریکی شہریوں کو قانونی طور پر مستقل سکونت اختیار کرنے والے افراد سیاسی پناہ گزینوں اور مہاجرین کو ملازمت دینے سے انکار کو معمول بنا لیا ہے تو یہ فیس بک نے بھی امریکہ میں مقیم امریکی شہریوں کو ملازمت دینے سے انکار کر دیا اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی پینتالیس سالہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ محکمہ انصاف کے سماجی حقوق نے اب فیس بک کو جرمانے کیے ہیں اور اور خاص طور پر اس وان کیا ہے خبردار کیا ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے